اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میں آپ کو ان فریمز کے اندر جو مومی شیٹس ہوتی ہیں وہ لگانے کا طریقہ سکھاؤں گا ان فریمز کو آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بیچ میں تاریں لگائی گئی ہیں اور یہ جو مومی شیٹ ہے یہ بیسک شیٹ ہوتی ہے شیٹ کو ہم ان فریمز کے اندر لگاتے ہیں اور جب یہ فریمز کے اندر لگا دی جاتی ہیں تو باقی کام ہنی بیس خود کرتی ہیں لیکن ان کو ہم نے اچھے سے فریمز کے اندر ایڈجیسٹ کرنا ہوتا ہے اچھا ان شیٹس کا بینیفیٹ جو ہے وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ایک شیٹ ہوتی ہے یہ تقریباً اس طرح کی دس شیٹ مل کے ون کے جی ان کا ویٹ ہوتا ہے اور ون کے جی موم بنانے کے لیے ہنی بیس کو آٹھ کلو گرام شید کی ضرورت پڑتی ہے مطلب یہ کہ اگر ہم ان کو یہ شیٹس دے دیتے ہیں تو ان شیٹس کی وجہ سے آٹھ کلو شید کی بچت ہو جاتی ہے تو اب یہ تار کے اندر سے ہم نے اس کو ایک اس میں چار تاریں لگائی ہوئی ہیں ہمیں تاریں لگانے کی ضرورت اس لیے پیش آتی ہے کہ جب ہم اس کو مشین کے ذریعے سے نکالتے ہیں تو یہ جو شیٹس ہیں یہ ٹوٹتی نہیں ہیں کیونکہ ہم اس کو نیکسٹ بھی یوز کرتے ہیں اور صرف شاید اس میں سے ایکسٹریکٹ ہو جاتا ہے اس وجہ سے یہ انتہائی اہم یعنی انفرمیشن ہے جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ بیچ میں جو ہے نا یہ جریس ہی جس کو ہم کہتے ہیں یہ بنائی گئی ہے اس کے بیچ میں ہم نے اس کو اوپر سے اچھے سے کر کے فیٹ کرنا ہے پھر تاروں کو ہم اس کے ساتھ جائنٹ کریں گے ویسے چائنہ سے بھی ایک میں نے ٹول منگوایا تھا وہ انشاءاللہ نیکس کسی ویڈیو میں میں آپ کو دکھاؤں گا لیکن وہ میرے حساب میں فیل ہے کیونکہ اس کی وجہ سے اس کے سیل کافی خراب ہوتے ہیں مومی شیٹ کے تو اس کا میں نے حال یہ نکالا تھا کہ ایک یہ جو کاویہ ہوتا ہے یہ ریڈیو مکینک ویرہ جو یوز کرتے ہیں کاویہ اس کاویہ کا میں یوز ابھی کر کے آپ کو بتاؤں گا ابھی پہلے اس کو میں اچھے سے یہ دیکھیں نا اچھے سے اس کو بٹھا دیا ہے سب سائیڈوں سے آپ دیکھ سکتے ہیں اچھا ایک بات یہ اس سے کی ایک چوکی سی بنا لیں لکڑی کی تاکہ یہ فریم کے بیچ میں تاروں کے ساتھ جب ہم اس کو اس کو اس کے اوپر اچھے سے فٹ کر لیتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پھر ہم اس کاویہ کی مدد سے یہ جو ہے نا یہ دیسی کاویہ یہ اس کے نوک کے اوپر بلکل ابھی کیمرے کی آنک شاہد اس کو نہ دکھا پائے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ سمپل ایک کاویہ ہے تو جو اس کی آگے نوک ہے نا یہ جو آگے نوک ہے اس میں میں نے تھوڑا سا ایسے رہتی کہ ذریعے سے معمولی سی ایک ساملے کے بیچ میں لائن سے لگا دیا ہے جس کی وجہ سے یہ تار کو پکڑ سکے تھا کہ یہ تار کے اوپر رکھ کے یہ گرم ہونا چاہیے تھوڑا سا گرم ہو تو تار گرم ہوتی ہے تو تار اس کے بیچ میں فٹ ہو جائے گی یعنی موم کے بیچ میں اچھا لازمی نہیں ہے کہ تار اس کے بیچ میں فٹ ہو آپ اوپر سے اس کو جائنڈ کر لیں تو اس سے یہ ہے کہ ہنی بیز خود بخود اس کے ساتھ اندر ہی پیکنگ کر دیتی ہیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جب ہم فریم دیتے ہیں ہنی بیز کے باکس کے اندر تو سیل انہوں نے خود بنانے ہوتے ہیں اور سیل کے لیے وہ مختلف جگہ سے نیکٹر لے کے آتی ہیں پھر اس کا ایک اپنا پروسیس ہے اس کے ذریعے سے وہ ساری کرتی ہیں پروسیسنگ کرتی ہیں اور پھر وہ آپ کے سامنے سیل بنا کے اس میں اپنا شید آنی ہے جس کو نیکٹر کہتے ہیں پولن یہ دیکھیں یہ اس کے ساتھ بلکل جائنٹ ہو گیا ہے اور اسی طرح دوسری سیٹ سے بھی دو تاریں جو لگی ہوئی ہیں اس کو بھی ہم اس سے کر کے اس کو اچھے سے جائنٹ کر لیں تو میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ اس کا بینیفیٹ بہتا ہے اچھا بعض لوگوں کے پاس یہ مومی شیٹ نہیں ہوتی ہیں تو اس کا بھی میں نے طریقہ ٹاپ بار آئی وہ جو گز لگانے کا طریقہ وہ بھی ہوتا دیا ہے لیکن سب سے بیس طریقہ یہ ہوتا ہے لیکن یہ بھی ہے کہ تھوڑا سا ایک سمیدار جو بیک اپر ہوتا ہے اس کے لئے یہ آسان بھی ہوتا ہے اس کو لگانے کا طریقہ تو اتنا مشکل نہیں ہے لیکن اگر آپ اس کو پوری شیٹ نہیں بھی لگاتے ہیں اس کے چار اس سے کر لیں چوتھائی سابی اوپر کی سائٹ سے لگا لیں باقی آنی بھی اس خود اس کو نیچے تک بنا دیتی ہیں یہ جس میں نے آپ کو طریقہ سکھانے کے لئے یہ بتایا ہے ورنہ یہ تھا جی کہ میں تو آج کل ایسے ہی دیتا ہوں ٹاپ بار پر زیادہ کام کرتا ہوں امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے گی لازمی اس کو شیئر کریں